مولانا جلیز ترکش بربری صاحب اور ان کے فرزن جناب حافظ یہای جلیز اسٹیج پر رونا کفروز شورا اکرام بازوک سامائین اور آج کی اس خوبصورت مشاہرے کی صدارت فرمارہ حیالی جناب مولانا عبداللہ قاسمی صاحب اور انتظامیہ کمیٹی جس میں بطور خاص جناب ساجد بھئیہ اور جناب علیم خان صاحب اور جناب کنوینر سانی ادوان خان صاحب اور ان کے رفقہ دوست حباغ جنہوں نے بڑی ہی محنت و مشکت و کعوش کے بعد اس مشاہرے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور چنچن کر کے بہت خوبصورت کلام پڑھنے والے شورا اکرام کو مادود کیا ہے ہمارے اسٹیج کے داہنی طرف تشریف فرما سماجی خدمات کو بخوبی انجام دینے والے اور اپنے علاقے کی ہر پل کی خبریں شوشل میڈیا کی ذریعے سے لوگوں تک پہچانے والے عالی جناب حافظ فرقوان صدیقی صاحب میں ان حضرات کی محبتوں کی حوالے سے جس کام کے لئے مجھے بلایا گیا ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے ایک بار اجازت دیں تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں کچھ سنا سکوں ناتیہ مشاہرہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پیش کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ افضل ایک بار دونوں ہاتھوں کے بلند کر کے مجھے اجازت دیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے اشار پرسک کر سکوں ایک مطلع ایک شر پڑھتا ہوں سلو کرتا ہوں سماعت فرمائے صدر صاحب کہ کاش میری قسمت میں کاش میری قسمت میں کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا ایسا بھی سفر ہوتا کاش میری قسمت میں 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 ایسا بھی سفر ہوتا مسجد نبی ہوتی کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا سفر ہوتا کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا مسجد نبی ہوتی اور میرا سر ہوتا اور میرا سر ہوتا اور میرا سر ہوتا اور شیر سماعت فرمائے دورات جی اتا ہوتا اس کو درہ میٹھا بناو اسے میٹھاس کم ہے تمہارے مائک میں یادو جی میٹھے ڈالو تھوڑی سی سے محبت ڈال دی میٹھا ہو جائے گا اپنے آپ محبت میٹھاس ہوتی ہے میں شیر پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کہ پھر تو ہم نمازوں کو وقت پر عدا کرتے وقت پر عدا کرتے پھر تو ہم نمازوں کو وقت پر عدا کرتے وقت پر عدا کرتے کہ پھر تو ہم نمازوں کو پھر تو ہم نمازوں کو وقت پر عدا کرتے دل میں گرزرہ سا بھی دل میں گرزرہ سا بھی اپنے رب گڑرے ہوتا دل میں گرزرہ سا بھی اپنے رب گڑرے ہوتا کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا ایسا بھی سفر ہوتا ایسا بھی سفر ہوتا ایسا بھی سفر ہوتا ایک مطلعہ یہ مالوں کے سائز بہت چھوٹے ہیں بڑے ہونے چاہے ہیں بھبو شکریہ بھبو شکریہ میں حاضر کرتا ہوں بیارالا بھراد حاضر ہوں تو مجھے حاضری کرنا ہے آپ کے اس دیشتے اور شہرائے کرام تصیلات چکے ہیں جناب آپ کے علاقے کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کرنے والے ہیں جناب مولانا سجاد عظم صاحب تشریف اللہ کی اور ان کے ساتھ میں محترم دلال قاری پر جزدانی صاحب بہت خوبصورت لبولہ جیفر شائر تشریف اللہ کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک سنت کبیر نگر کے شاعر بھی مائی دنمیان موجود ہے خوبصورت اسلام صاحب وہ بھی دائس پہ آ چکے ہیں اب صرف علی محمد صاحب بھارب صاحب بھارب کو آنا باقی ہے بھئی ایا چو 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 وندگ رہا رہا ہے میں پڑھتا ہوں سمات خمالے مطلعہ دل کرتا ہوں کہ جس نے سرکار دیکھا جمال آپ کا جمال آپ کا جس نے سرکار دیکھا جمال آپ کا جمال آپ کا جس نے سرکار دیکھا جمال آپ کا کہہتا ہوں سنگھے پہ نسال آپ کا جس نے سرکار دیکھا جمال آپ کا ہاں جمال آپ کا کہ عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی ہاں ملاقات کی عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی حضرت آمینہ وہ ہے جمال آپ کا جس نے سرکار دیکھا جمال آپ کا کہہ اٹھا حسن ہے بے 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 سہانہ پکا اور یہ بھی شیر سمات مال ہے کہ رب کی راسی نمز بوت پکڑی اگر پکڑی اگر رب کی راسی نمز بوت پکڑی اگر کہ لوگ کر دیں گے جینا محال آپ کا کہہ اٹھا حسن ہے بے محال آپ کا بے محال آپ کا بے محال آپ کا بے محال آپ کا حضرت حضرت چند شرح حاضر کروں گا بھی جگہ لے گو بے محال آپ کی جو گلاں میں آقائے جو گلاں میں آقائے بہر پر نہیں ہوتا بہر پر نہیں ہوتا ہوتا کی جو گلاں میں آقائے بے محال آپ بے محال آپ کی جو گلاں میں آقائے بہر پر نہیں ہوتا 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 محال آپ میں آقائے بہر پر نہیں ہوتا 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 وہ بشر تو عالم میں مدبر نہیں ہوتا کی ہاتھ رکھتے گر آقا تھوڑے جو کے آنٹے پر ہاتھ رکھتے جو آقا تھوڑے جو کے آنٹے پر کی ہاتھ رکھتے گر آقا ہاتھ رکھتے گر آقا تھوڑے جو کے آنٹے پر مختصر سکھانا بھی مختصر نہیں ہوتا مختصر نہیں ہوتا مختصر نہیں ہوتا نعرے تکبیر نعرے تکبیر جلسہ سیرت النبی بناتیا مشاعرہ جلسہ سیرت النبی بناتیا مشاعرہ شاعر اسلام قاری ارشاہ ساجسہ سرزمین دورارہ سرزمین دورارہ بہت خاموش لوگ ہیں دورارہ کے پہلی بار دیکھ رہے ہیں ٹھے پھڑا یا پھٹا جا رہا ہے آپ لوگ 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 آپ نے میرے نام کے ساتھ میں لہرپور کو جوڑا تھا یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے اب یہ لوگ یہ سب ناراض اس بات سے ہیں پیدا ہوئے بڑی ہوئے تم نے اپنے شروعات کی پڑھائی دورارہم کی بچپن یہاں گزرا سب کچھ یہاں ہے تم نے خواہ وخواہ میں نے جا کے لہرپور جوڑ دیا وہاں جا کے اس بات سے ان کے چہرے بتا رہے ہیں آپ کے تاروح میں لگتش ہوئی ہے میں حضرات آئیے میں آپ ہی کے درمیان بڑا بڑا آپ حضرات کی محبت ہیں میرے ساتھ میں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں آئیے میں آج بھی آپ ہی کے درمیان کہوں میں شیر پڑھتا ہوں سمارت فرمائے آپ شریف ہو جائیں کی ہاتھ رکھتے گر آقا تھوڑ جاؤ کے آنٹے پہ کی ہاتھ رکھتے گر آقا مختصر سکھانا بھی مختصر نہیں ہوتا مختصر سکھانا بھی مختصر نہیں ہوتا کی زخم پر لعاب اپنا زخم پر لعاب اپنا ہے لگایا آقا نے ہے لگایا آقا نے کی زخم پر لعاب اپنا ہے لگایا آقا نے کی زخم پر لعاب اپنا ہے لگایا آقا نے سامپ کا زہر کیسے سامپ کا زہر کیسے بے اثر نہیں ہوتا کیا بات رکھتا بے اثر نہیں ہوتا ہوتا سامپ کا زہر کیسے بے اثر نہیں ہوتا جو غلام آقا اے بہر پر نہیں ہوتا بہر پر نہیں ہوتا بہر پر نہیں ہوتا حضرت بھر پر مجھے حکم ملا ہے جس کلام کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھ کر کے اس کے بعد اپنے جگلوں مہمان شہرہ کرام جو تشریف لائے ہیں انہیں سنا جائے یہ مناسب بھی ہے میں مطلع پڑھتا ہوں مطلع ایک شیر میں غرب ہوں سر تاپا بس اپنے گناہوں میں میں غرب ہوں سر تاپا بس اپنے گناہوں میں بس اپنے گناہوں میں میں غرب ہوں سر تاپا بس اپنے گناہوں میں بس اپنے گناہوں میں امید امید ہے رحمت سے لیلے کی پناہوں میں کیا بات ہے ماشاء اللہ امید ہے رحمت سے لیلے کی بس اتنی تمنہ ہے جب جب وقت نازہ آئے بس اتنی تمنہ ہے جب وقت نازہ آئے بس اتنی تمنہ ہے جب وقت نازہ آئے جب وقت نازہ آئے کاما ہو میرے دل میں روزہ ہو نگاہوں میں کیا بات ہے ماشاء اللہ کاما ہو میرے دل میں روزہ ہو نگاہوں میں امید ہے رحمت سے لیلے کی پناہوں میں اور یہ شب سے مات مالے اغراض کی اُل جن ہو یا غم کوئی ہے دل سے نکل جاتا اُل جن ہو یا غم کوئی ہے دل سے نکل جاتا کی اُل جن ہو یا غم کوئی ہے دل سے نکل جاتا ہے دل سے نکل جاتا ہے دل سے نکل جاتا ماں ماں میری مجھے جب بھی بھر لیتی ہے باہوں میں کیا بات ہے ماشاء اللہ ماں میری مجھے جب بھی بھر لیتی ہے باہوں میں میں غرق ہوں سر تا پا بس اپنے گناہوں میں امید ہے رحمت سے لیلے کی پناہوں میں لیلے کی پناہوں میں موسیقی